بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے مسلمان جانتے ہیں اس کے بعد سارے پاکستانی جانتے ہیں کہ کیوں پچیس دسمبر کو ہم لوگ اتنا احتمام کرتے ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ پچیس دسمبر یوم قائد منایا جاتا ہے یوم قائد کے حساب سے کر بات کریں کہ قائد عظم محمد علی جنہ لیڈر کلاتے ہیں دنیا کے لیڈر کلاتے ہیں انہوں نے دنیا اس شخصیت کو مانتی تھی کہ قائد عظم محمد علی جنہ he's a great leader تو ان کی یاد میں ان کو ان کی جو برد ہے پچیس دسمبر ہم اسے مناتے ہیں اسی عقیدت سے اسی احترام سے انہیں اٹریبیوٹ پیش کیا جاتے ہیں ہمارے سکول کے بچے ان کو اٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں ان کو اس کاوش کو جنہ نے ہمارے لی کیے مسلمانوں کے لیے کیے آج ہم اگر سکھ کا سانس لے رہے ہیں تو اس کے پیچھے قائد عظم محمد علی جنہ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی بہت ساری کوششیں ہیں بہت ساری کاوشیں ہیں آج جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں آج ا سکھ کا سانس لیتے ہیں اپنے مذہبی فرائض کو بالکل آرام اور اطمیران سے سر انجام دے رہے ہیں تو اس کی پیچھے بہت ساری قربانی ہیں ہمارے اباوجداد کی اور اباوجداد کو لیڈ کرنے والے تھے قائد عظم محمد علی جنہ آج کا دن ہمیشہ کی طرح ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں قائد عظم محمد علی جنہ کو جو کے دنیا کے لیڈر ہیں پاکستان کے لیڈر رہتی دنیا تک پاکستان کے مسلمان دنیا کے مسلمان اس لیڈر کو پہچانتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جس سے آج سارے مسلمانوں کے سر فخر سے بلند ہیں اور اس پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں انڈینز بستے ہیں اور اس کے لاوہ بھی جو جو اس تحریک میں ان کے ساتھ تھے وہ ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں کہ قائد عظم محمد علی جنہ کی مہنتیں کوششیں کاوشیں آج پوری دنیا میں کتابیں بڑی پڑی ہیں لائبریز اٹھا کے دیکھیں گوگل سرچ کریں تو قائد عظم محمد علی جنہ کی سار ہسٹری ہمیں ملتی ہے کیا 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 کارنامہ سارے ملتے ہیں آج کے پروگرام بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہی چیزیں آج شامل کرنے چاہ رہے ہیں قائد عظم محمد علی جنہ کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کے میرے گیسٹ ہیں ان سے ہم لوگ پوچھیں گے کہ کیا ایٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاکستان میں اور تب کے پاکستان میں جب قائد عظم محمد علی جنہ نے یہ پاکستان بنایا تھا کیا چیز تھی کیا ہوا تھا کیا فرق ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ہم آج شرمندہ ہیں اپنے لیڈر سے اپنے بانی سے کیونکہ وہ خواب جو شرمندہ ہے تعبیر ہوا تھا ہم اسے قائم نہیں رکھ سکے بہت ساری وجوہات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو اسی پروگرام میں ہم لوگ ڈسکس کرنے بھی جا رہے ہیں آج کے گیسٹ میرے صاحب بہت ہی زبردست میرے مہمان ہیں میں ہمیشہ کی طرح کوشش رہتی ہے کہ گیسٹ وہ ہوں جو ہماری رہنمائی کر سکیں اور آج کے اس سپیشل دن کے حوالے سے میں نے کوشش کی ہے ہماری ٹ ساری چیزوں میں نابلد ہیں تو وہ ہمیں گائیٹ کریں گے ہمیں رہنمائی دیں گے میرے ساتھ سب سے پہلے ایک بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام اس لیے بھی کہ لیفٹینٹ کرنل ریٹائیڈ ڈاکٹر عبدالرشید بنگش صاحب ہیں یہ تمغہ امتعاز ان کو ملا تھا پاکستان ملرکری کی طرف سے اور یو ای میں پچھلے گیارہ سال سے بستے ہیں میرے خیال میں اگر ایڈیوکیشن کی بات کریں اور اس کے بعد تمغہ امتعاز کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستانی جہاں جہاں بستے ہیں اگر یو ای میں ہیں وہ تو ڈیفنیٹلی ان کے نام سے بخوبی واقف ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت زبردست خوبی ان کی جو ہے آج کل یہ پاکستان اسلامک سکول العین یو ای کے اندر ہے اس کے پرنسپل بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی سری خدمات شعبہ تعلیم میں یہ اپنے آنے والی جنریشنر کی سر انجام دیں سر میں بہت مشکور ہوں جہاں ہمارے پرگرام میں شریک ہوئے تینکیو سو بری مچ بہت بہت شکریہ کٹیو ٹو بھی کبھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آج کو جو ہمارے نشست ہوئی وہ بہترین اور مرلومات پر مرلے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور اسی طرح سے ناظرین دوسرے گیسٹ بھی ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں میں نام لینا چاہوں گا انجنئر زاہد اللہ خان صاحب ہے ہمارے ساتھ ہیڈ آف کیمپس ہیں یہ سرحد یونیورسٹی ہے راسل خیمہ میں یو ای کے اندر اور وہ بھی پچھلے انیس سال سے تقری بڑی زبردست ایڈیوکیشن کے حوالے سے بات ہونے جاری ہے انجنئر زاہد اللہ خان صاحب ہم آپ کی بھی مشکول ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس شوہ میں شریک ہیں بسم اللہ الرحمن 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 تینکو سر آپ گئے بہت شکریہ اور کیٹوپ کی پوری منیجمنٹ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا جی بالکل ناظرین جیسے کہ تعارف میں نے کروا دیا اپنے مہمانوں کا بہت زبردست قسم کی نشست ہونے والی ہے ب اس لیے پہ آپ ہمارا نمبر دیکھ سکتے ہیں ہمیں جائن کیجئے کال کیجئے پروگرام میں آپ جو بھی آپ کے ذہن میں ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ کوسچن ہو پاکستان کے اندر یا یو ای کے اندر تو ہم آپ کے لیے آزنے آج کے پروگرام میں پرنسیپل صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ساتھ انجنئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو آج اس پروگرام میں ملے گی سر سب سے پہلے تو جیسے کہ میں نے اپنے اٹرکشن میں بتایا کہ قائ محمد علی جنار رحم اللہ کا آج ہم یوم قائد کے دور پر سے بناتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے لیکن پہلے ہم اپنے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کے بارے میں کیا ایکسپیورٹی سپیشیلیٹیز ہے آپ کی میں پاکستان آرمی سی ٹو تاؤزن ٹین میں ریٹائر ہوا جی اور اس کے بعد ٹو تاؤزن ڈیلیون میں میں آیا یو ای میں ٹھیک میں آیا دبائی میں پاکستان ہائنس شیفراش ایدر مکتوم پاکستان سکول دبائی جو پاکستان کونسلیٹ کا سکول ہے اس میں میں چار سال پرنسپل رہا ٹھیک ہے تو وہاں پر ایڈوکیشن کے حوالے سے جو ہماری سکول کی جو پرفارمس تھی وہ بہت ہی ونڈرفور پرفارمس اسکول کی بھی رہی فیڈل بورڈ اسلام آباد سے دو دفعہ ہمارے بچوں نے ٹاک کیا شیفراش ایدر سکول کی بچوں نے اور پہلی دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے پرائز وصول کیا گیا ٹو تاؤزنٹ ترٹین میں پھر ٹو تاؤزنٹ فورٹین میں پھر دوبارہ وہی پرائز وصول کیا گیا اور بچی نے فیڈل بورڈ ٹاک کیا تو پاکستان سکول دبائی میں بھی میرے چار سال بہت اچھے گزرے اور بچوں کو جو تعلیم دنانی والی جو سلسلہ تا وہ جاری رہا اس کے بعد پھر میں ابھی پیچھلے پانچ سال سے ساڑھے چار سال سے تقریباً میں پاکستان سکول آلائن میں ہوں وہاں پر ہمارے بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں آلائن میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ غریب بچے ہیں اور پاکستانی سکولوں کے فیس بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے اور وہ بڑی افوڈیبل لیورن پہ ہوتی ہے تو وہ بچے پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا سکول چل رہے ہیں اور پاکستان سکول آلائن جو ہے ابھی فیلحال آلائن کے بیسٹ سکولوں میں سے ایک سکول ہے زبادہ اس بلکہ اس میں کوئی شکل ہے اور وہ بہت ہی اس نے ترقی کی ہے جو ایڈک کے انسپیکشنز ہیں اس میں یہ مسلسل پاس ہوتا رہا ہے اور جس میں جو آن لائن جو ایویلویشن ہوئی آن لائن لرننگ کی اور ٹیچنگ کی جو ایویلویشن ہوئی اس میں پاکستان سکول آلائن جو ہے وہ اس کو ایکسلنٹ گریڈ ملا اور ایکسلنٹ ملنے کے ساتھ جو ایڈک ہے دیبارٹمنٹ آف ایڈوکیشن نالج ابودابی انہوں نے اس کے بارے میں ایک سکسس جنرینی کا ایک ویڈیو بنائی ہماری سکول کے اوپر پاکستانی سکول کے اوپر اور اس کو جو ہے اپنے انسٹاگرام پی بھی ڈال دیا اور وہ ابھی تک ان کی وہ ویب سائٹ پر بھی موجود ہے تو ہمارے لیے بڑی عزاز کی بات تھی کہ منسٹری آف ایڈکیشن نے ہمیں اتنا اپریشیئیٹ کیا پاکستان سکول آلائن کو کہ انہوں نے لویس ٹرنکنگ سے شروع کر کے ہائیس ٹرنکنگ پر چلے گئے ہیں اور ابھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ بچے ہمارے سکول سے بہترین تعلیم حاصل کر کے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اس میں سے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی محنتیں ہمارے سامنے ہیں جس طرح سے آپ نے پاکستانی سکول کو پاکستانی ایڈوکیشن سسٹم کو بیسیکلی الین کے اندر آپ نے بوسٹ کیا ہے ہم نے پہلے بھی حالت اظہر اپنے پاکستانی سکول کی دیکھی ہو اب بھی سٹل میں آگے جا کے پروگرام میں بتاؤں گا بھی آپ سے پوچھوں گا آپ کی رہنمائی بھی لیں گے لیکن آپ نے خود بھی کھایا کہ پاکستان کے جو ہمارے سکولز ہیں یہاں پہ ان کی ایڈوکیشن کے حساب سے بات کریں ایفورڈیبل فیزز ہیں ساری چیزیں ہیں بہت سارے گیپس بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں جو کہ میں آپ کی زبانی سننا چاہوں گا آپ بتائیں گے کہاں تک وہ بہتر ہوئے ہیں کہاں ان میں بہتری آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو تمغہ امتیاز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے ماشاءاللہ سے پوری آپ کی لائف میں اگر سمجھ لیں تو سب سے بڑے ایوارڈ سمجھ جاتا ہے تمغہ امتیاز ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سروس کرتے ہیں اور جب آپ کی سروس مچور ہو جاتی ہے تو اس کے بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں بہت سارے ڈائمینسنز ہوتے ہیں جس کو چیک کیا جاتا ہے اگر آپ پوری سروس میں اس کریٹیریا پر آپ پوری اترتے ہیں آپ کے جو خدمات ہیں ان کا پر اعتراف کیا جاتا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے جو وہ پاکستان آرمی کی طرف سے پھر ان کو تمغہ مل جاتا ہے سارے افسروں کو بالکل نہیں ملتا ہے یہ خاص خاص جو لوگ اس کریٹیریا کو میٹ کر لیتے ہیں اور وہ ان کی جو سرویس ہوتی ہے آپ سمجھو فلالیس اور اس قسم کی جو جتنی بھی خدمات ہیں ان کو پھر مد نظر رکھتے ہیں ان کو تمغہ امتیاز سے نواز جاتا ہے اور یہ بہت بڑا ایونٹ اور بڑے عزاس کی بات ہوتی ہے چیف آف آرمی سٹاف جائے وہ تمغہ امتیاز اس کے پر لگا لیتے ہیں اور آپ کو پینا دیتے ہیں تو بہت بڑی وہ دن جو ہے نا بہت بڑا اچھی ملکل ایسے بہت ساری اچھیومنٹس ہیں ماشاءاللہ سے لیکن یہ جو اچھیومنٹ ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہیں آنے والے ہیں جو آپ کے سکول میں ہماری جنریشن اس وقت ہے ان کا فیچر جو ہے وہ سیف ہینڈز میں الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ جیسے جو ہیں قابل اساتذہ قابل پرنسپل اور ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں میں آپ سے آگے بھی چل کے بات چیز کرتا ہوں گا زائد صاحب ہمارے ساتھ ہیں زائد صاحب آپ بھی ماشاءاللہ سے اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے بارے میں آپ بتائیں پھر اس کے حساب سے ہم لوگ کانٹیلیو کرتے ہیں جی سر میں بھائی پروفیشن انجینئر ہوں اور پیشن میرا ایڈوکیشن میں ہے تو میرا ایکویشن تھا کہ میں اپنے حد سے جتنا میں کر سکوں ایڈوکیشن تعلیم کے لیے یوں ای میں جو مجھے گیپس فیل ہوئے ہیں کیونکہ میری ایڈوکیشن سکولنگ یہی پہ ہوئی دبائی میں تو جو گیپس مجھے نظر آئے جو میں نے فیل کیے تو میرا ویجن تھا کہ میں اس کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ فیل کر سکوں یا اس کو بریچ کر سکوں تو یہی ویجن کو لے کے سات سال قبل میں نے ایک پروفیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے سن کے بنیاد رکھا اور ان کا مقصد یہ ہی ہے کہ ان کا ڈومین یہ ہے کہ ہم ان کو بریچ کریں جو بھی گیپس ہیں جوب سیکرز جو انیورسٹی سکولز کولوجی سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور وہ جوب کو سہنٹ کرتے ہیں تو ان کو جو جو گیپس ہیں اس کو کس طرح جو ہے کور کیا جائے اس کو کس طرح بریچ کیا جائے تو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں یہ ہمارا ڈومین اور اس میں ہم جو ہے اپنے جو ہے کمپلیٹ انیریسز کر کے وہی ہم اپلائیڈ سکیلز ان کو ٹریننگ کنورٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ریڈی ہو تو سات سال سے میں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک ہوں اور گزشتہ ایک سال سے میں سرحد انیورسٹری راسل خیمہ کیمپس کے ساتھ منسلک ہوں اور بھی ریسنٹلی اسی سال ایک اور بھی ایڈوکیشنل سنٹر کا ہم نے افتتا کیا اور ان کا مین مقصد ہے کریئر ڈیولپمنٹ ہمارے پاس ٹوینٹ آتے ہیں ڈیفرینٹ کنٹری سے لوکل بھی اور ڈیفرینٹ کنٹری سے ہم ان کے انیلیسیس کرتے ہیں ان کے سٹرینٹ اور وکنیس کو دیکھتے ہیں اور اکارڈنگ طو دیئر سٹرینٹ ہم ان کو سجسٹ کرتے ہیں ان کے لئے کونسی تریننگ کونسی سیڈیفکیشن ڈیپل ما پرورگرام جو ہے وہ ریکوائیئڈ ہے اور اکارڈنگل یا ہم ان کو ترین کر کے پھر ان کو پریس کرتے ہیں مارکیٹ میں انٹرنشپ کے لئے اور پھر جوب کے لئے تو کمپلیٹ ان کے کریئر کو جو ہے نا ہم آورلوک کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اگرلنگ ہم ان کو سنجیسٹ کرتے ہیں بلا شبہ بہت بڑی خدمت آپ دونوں میں سامنجروں کیپ کر رہے ہیں دیکھیں سرویسز کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت اور پھر پاکستانیت کی خدمت یہی ہمارا جذبہ بھی ہے ہمارا نسبلین بھی ہونا چاہیے اور اسی چیز کو لے کر اب بہت ساری چیزیں جو کہ آج کے پروگرام میں گیپس جن کو میں کہتا ہوں پاکستان ہوئے یہ ہی ہو تو بہت سارے گیپس ہیں جن کو سر میں آپ سے بھی ڈسکس کروں گا انجنئر سب آپ سے بھی ڈسکس کروں گا ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم گئے ناظرین جیسے کہ پہلے بتایا چکا ہوں بڑی زبردستی آج کی محفل ہے گفتگو ہے ہمارے ساتھ جھوڑی ایک چھوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد پھر سے آپ کو جوئن کرتے ہیں جو ناظرین واپس آپ کو خوش نام دیکھ کرتے ہیں ایک پرگرام میں بریک میں جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے آج یومیں قائد کے حوالے سے اور ہمارے گیسٹ نے آج لیفٹینٹ کر ریٹائر ڈاکٹر عبدالرشید بنگرشاہب ان کے ساتھ ہمیں جائن کیا ہے انجنئر زاہداللہ صاحب نے جو کہ سرحد کیمپس یونیورسٹی کے ہیڈ کیمپس ہیڈ ہیں ہم لوگ بات کر رہے تھے ایک قائدی آزم ڈے کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا قائدی آزم ڈے کو ڈسکس کرتے ہیں قائدی آزم ڈے کے علاوہ سے میری کوشش ہے کہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں قائدی آزم کا جرنی کیا تھا کس طرح سے سٹارٹ ہوا تھا کیا چیمیٹس تمہیں پتا ہے کیا ہیں ہر بچہ بچے جانتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جرنی کے بارے میں آپ روح سے بتائیے اس طرح میں میں بات کروں گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں قائدی آزم پر مضمون لکھتے ہیں ساتھ ہم لکھتے ہیں قائدی آزم اٹھار سو چیتر میں پیدا ہو گئے پھر اس کے بعد انہوں نے سندھ مدرس اسلام سے تعریم حاصل کی وہاں سے پھر وہ انگلینڈ چلے گئے ہائر ایڈوکیشن کے لیے تو اس قسم کی ایک چیز کو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں لیکن جو ہی یہاں سے ہم ختم کرتے ہیں تو ان کے سیاسی سفر شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پھر پھر وہ بریک لگ جاتی ہے بچوں کو کسی کو پھر پتہ نہیں چلتا بعد میں وہ بس جو سبق یاد کیا یاد کیا اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ بس وہ بھول گئے پاکستان بن گیا میں یہ کہوں گا کہ جب قائدی آزم محمد علیہ رحمت اللہ علیہ اٹھار سو چیتر پچیس دسمار اٹھار سو چیتر کو پیدا ہو گئے اس کے بعد چھ سال کے عمر میں اس کو ایک سکول میں داخل کیا گیا پھر وہ بمبئی بھی چلے گئے لیکن ادھر بھی وہ نہیں اس کو اس کی مدرج ہوتی وہ اجازت نہیں دے رہی تھی تو وہ واپس آگئے تو پھر یہاں پر سندھ مدرست الاسلام میں داخل ہو گئی اور پندر سال کے عمر میں انہوں نے یہاں سے میٹرک کی متمول گرانے کے تھے امیر گرانے کے تھے تو اس ویسے اس کے جو والے صاحب تھے انہوں نے ان کو انگلستان بیج دیا انگلستان بیج دیا اور وہ انگلستان جو گئے وہ بیسیکلی بزنس کے ایڈوکیشن کے لیے گئے تھے وہاں پہ جا کے ان کو احساس ہوا کہ بزنس ایڈوکیشن یہ میرا نہیں ہے فیلڈ ہی نہیں ہے اپٹی چیوڈ ہی نہیں ہے میرا تو انہوں نے داخلہ لیا لام ہے اب سارے لوگ کہتے ہیں لنکس ان کالج میں اس نے داخلہ لیا اور اس کی پیچھے وجہ کیا تھی یہ کچھ جبوں پہ کبھی کبھار ذکر آ جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اس میں یہ تھا کہ لنکس ان کالج کا جو گیٹ تھا اس کے اوپر ایک بہت بڑا بورڈ لگ ہوئے اور اس کے اوپر ان شخصیات کا نام ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے بدل دیئے اور ان شخصیات میں سب سے ٹاپ پہ نام جوتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قائد عظم محمد دیل جنہ اس سے اتنی امپریس ہو گئے کہ انہوں نے سٹیٹ اوے اسی میں داخلہ لے لیا اس کالج میں اور وہاں اسی کالج سے انہوں نے بار اٹلا کریا بریسٹر بن کے انیس سو چھے میں وہ واپس آگئے کراچی میں اور پھر فیملی سمیت بمبئی شفٹ ہو گئے بمبئی میں انہوں نے پریکٹس کی کوشش کی اور وہاں پر وہ ریزیڈنٹ مجسٹریٹ بھی بن گئے کچھ عرصی کے لیے لیکن باہر وہاں پہ ان کا وہ جو وقالت کا پیش آتا وہ چل پڑا اس دوران انہوں نے سیاست میں حصہ لینے شروع کر دیا کانگرس بڑی زور شور سے اپنی آزادی کی تحریک کو چلا رہے تھے شور سے منظم ہو رہی تھی قیدرز محمد علی جنہ نے جب کانگرس کے ساتھ تھوڑا سا سیاسی میل جل شروع کر دیا تو ان کو احساس ہوا کہ کانگرس جو ہے یہ مسلمانوں میں اس میں مسلمان بہت کم آ رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کے حقوق کا سلسلہ اس میں ہے جو کم ہو رہا ہے تو انہوں نے کانگرس کو اس حوالے سے جائن کیا تاکہ مسلمان اور ہندو مل کر جدجہت کریں آزادی کیلئی اور وہ انیس سو تیرہ میں پراپر کانگرس میں شامل ہو گئے تھے اور دلچسی بات یہ ہے کہ انیس سو پندرہ میں قیدرز محمد علی جنہ نے ایک ایسی جلسی کی ستارت کی جس میں گاندی بیٹھے ہوئے تھے گاندی نے جب قیدرز محمد علی جنہ کی تقریر سنی تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے ان کو وہاں سے اور اس نے اس کا ذکر کئی دفعہ کیا ہے کہ یہ جو محمد علی جنہ ہے یہ اگر مسلمان رہنما اس طرح بولتا ہے اور اس طرح کام کرتا ہے انہوں نے ایک کانفرنس کی مساکہ لکنو سائن ہوا اور مساکہ لکنو میں یہ تھا کہ ہم مسلم اور ہندو مل کر جدوجہد کریں گے انیس سو بیس تک مکمل طور پر یہ ان کے ساتھ رہا کانگرس کے ساتھ ہی رہا اور پھر انیس سو بیس سے انیس سو تیس کے درمیان جو تھی ان کا سیاسی کردار ایک مسلمانوں کے حوالے سے بہت تیز رہا بڑی سیاسی افکار اور وہ جو اس کی تخیلات تھے جو اس کی تخلیقات تھے کہہ دعظم حمد علی جنہ کا بصیرت بہت بڑی بصیرت کے مالک تھے وہ اور انہوں نے انیس سو تیس تک جو مسلمانوں کو اکٹا کرنے کا اور پھر اس کا تجزیہ کرنے کا وہ کوشش میں لگے تھے لیکن ابھی کانگرس سے وہ جدا نہیں ہوئے تھے انیس سو اٹائیس میں جب وہ انہوں نے نیری رپورٹ آئی تو اس کی جواب میں کہہ دعظم حمد علی جنہ کچھ دیر خاموش رہے بعد میں انہوں نے چودہ نکات پیش کر دی اور اس کو مسترد کر دی اور وہ کہہ دعظم کی بصیرت کا بہت پہلا ایک سیڑی تھی اب ہوا یہ کہ کہہ دعظم جب مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے تو مسلمان بلکل بیکری ہوئے تھے جو پاکستان مسلم لیگ جو اس کو ابھی ہم پاکستان مسلم لیگ کہتے ہیں مسلم لیگ جو تھا آل انڈیا مسلم لیگ وہ ایک بیکری ہوئی جماعت تھی اور لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے مسلمانوں نے اپنے چوٹے چوٹے پارٹیاں بھی بنائی ہوئی تھی جیسے فضل حق نے سر فضل حق نے جو ہے پنگال میں اپنی پارٹی بنائی تھی یونینس پارٹی تھی سر سکندر حیات کی پارٹی تھی اور یہ مسلمان کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ کانگریس میں بیتے اور کانگریس کہہ رہے تھے کہ ہم نمائندہ جماعت ہیں اس دوران ایسے ہوا کہ انیس سو تیس میں جہاں علا آباد میں علامہ محمد اقبال نے تصور پیش کر ایک الگ مملکت کا تو وہ تصور لے کر بہت سارے مسلمان جو دانشور تھے جو سکولرز تھے اور سیاسی لیڈرز تھے ان کو احساس ہوا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ کرے گا کون یہ بہت بڑا پسچن مات تھا محمد علی جنہ قید عظم محمد علی جنہ جو تھے وہ ان کی نظروں میں ایسے آئے کہ محمد علی جوہر علامہ اقبال اور انہوں نے سر محمد حسین اور انہوں نے مل کر انہیں دیکھا کیسی شخصیت ہے جو شاید اس قوم کو اس طرف لے جا سکتے لیڈ کر رہے ہیں آگلے کی جائے اور انیس سو نائنٹین ترٹی فور میں قید عظم محمد علی جنہ نے بقاعدہ اس کی صدارت اختیار کر لی ایزیوں کر دی اب جب اس نے صدارت ہے تو نائنٹین ترٹی سیکس میں جب انتخابات ہو گئے تو اب بھی صدارت کو دو سال ہی ہو گئے تھے اور قید عظم محمد علی جنہ ریسنٹلی انگلینڈ سے آئے ہوئی تھے تو اس میں جو مسلمانوں کی حالت ہوئی اس الیکشن میں بہت بری ہوئی ٹھیک ہے قید عظم محمد علی جنہ چونکہ ایک بصیرت کے مالک تھے ایک ذہانت اور فتانت کے مالک تھے جی انہوں نے اس کا بقاعدہ تجزیہ کیا ٹھیک ہے اور آپ اس کا انتظہ لگا سکتے ہیں کہ اس بات کو میں تاکہ آگئی اس کو جمپ کرا دوں کہ انیس سو بیٹالیس میں الیکشن ہوئے نائنٹین فورٹی ٹو میں زمینی الیکشن ہوئے فیفٹی سکس سیٹس مسلمز کی فیفٹی سکس سیٹس کی اوپر الیکشن ہوئے فورٹی ایٹ مسلم لگ نے جیت لیا بہت بڑی بات کمال کی بات یہ ہے کہ وہ در تین سیٹیں جیت رہتے ترڑی سکس میں لیڈر ملا آگلے پانک سالوں میں انہوں نے فورٹی سکس سیٹس جو ہے نا وہ انہوں نے فورٹی ایٹ سیٹس جیت کے آف آوٹ آف فیفٹی سکس تو قید عظم محمد علی جنہ کی اس کی عادت کو جب سروجنی نائیڈوں نے لکھا ہے کہ ایک متوازن لب لہجہ ایک مکنتیسی شخصیت اور ایک مؤثر انداز میں اپنا مدعا بیان کرنا اس بندی کی اس شخصیت کی اور اس کا یہ جو ہے نا یہ انمولد وہ ہے کریکٹر ہے خاصہ ہے اس کو ہم اس طریقے سے وہ کہہ سکتے ہیں تو پھر وہ یہ ہوا کہ انیس سو چالیس میں جبکہ رداد پاکستان پاس ہوا قید عظم محمد علی جنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو چونتی سے لے کے انیس سو چالیس تک یہ جو وقت تھا یہ تحریک پاکستان پر جو منتج ہوا اس میں جو کردار ہے اس کا اگر میں خود کہوں تو اسی فیصد کردار جو ہے قید عظم محمد علی جنہ کی قیادت کو ہی جاتا ہے سارے لوگ اکٹے ہو گئے سارے مسلم پارٹی اکٹی ہو گئے سارے مسلم لگ میں آل انڈیا مسلم لگ میں شامر ہو گئے اور یہی جب انیس سو چالیس میں حدف مطاین ہوا قید عظم محمد علی جنہ شخصیت اس کی ایسی شخصیت ہے کہ اس نے وہ باتوں سے زیادہ عمل پر یقین کر دیتے تھوڑا سا ہکٹ کرو گے کالر ہیں ہمارے پاس کافی دل سے ہور پر ہیں جی سلام علیکم اسلام علیکم سیر جی وآلیکم السلام کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کریں محمد بول رہا ہوں علنادہ دبائی سے صاحب جی محمد علنادہ سے بات کر رہے ہیں جی محمد بھئی سب سے پہلے تو تمام جو دوست آپ کو اور فکرلی ٹیم کو جو دوست یہاں بیٹے ہیں ہمارے سے گئے ان کو قید عظم کا جو گدائش کا جنہیں مبارک ہو بہت شکری ہے میں کہوں گا کہ اس موقع پر جب ہم باہر بیٹے ہوتے ہیں تو یہاں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو خاص کر قید عظم کے بارے میں پہلوایات کے بارے میں پاکستان کے بارے میں بتایا چاہے جی ایک تو کیٹو ٹی وی سے بڑا چھا کردار عطا کرتا ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سردین سپی کے سر بیٹے ہیں زائن خان صاحب جی اور جو ہمارے سکول کے ہیں کلن ریٹ آئیڈ ڈاکٹر عبد الرشید صاحب جی اب تو یہ لوگ جو ہیں بہت اہم کردار عدا کر سکتے ہیں اور یہ یقینی طور پر یہ کر بھی رہے ہیں اور ہماری ان سے ریکلسٹ ہے کہ اس چیز کو خاص طور پر جو قائد عظم کا جو دن ہے اور جو پاکستان کیونکہ یوی میں رہنے والے بچوں میں زیادہ تر چیز مسٹنگ ہوتی ہے وہ اپنے نیشنل ڈیز ان کیوں کے حوالے سے اویرنس جو ہے وہ بڑی لیک کرتی ہے جی میرے ان سے درخواست یہی رہے گی اس کے اٹو کے توسط سے آپ کے توسط سے کہ پلیس اس پہ ذرا کام کریں اور اگر بھی رہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے بٹیس سے اور اچھا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ یہاں پر رہ کے باقی لوگوں کو بھی اپنی پوزیٹیو چیزیں بتا سکتے ہیں جی ٹھیک ہوگی انہوں پر بہت زبردہ سے پہلے اپنے اس کو وائن ایک پہلے جی قید عظم کے حوالے سے تو جب حدف متعین ہویا تو قید عظم مدلی جانا کوئی پتا رہا ہے کہ وہ چونکہ عملی شخصیت ہے جی وہ عملی آؤٹکم پہ جیسے وہ ہوتا ہے اس پہ وہ یقین رکھتے تھے تو اس نے جب حدف کا تعین ہو گیا تو اگلے ساتھ ساتھ بھی نہیں گجرے تھے جی کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابر آیا یہ نہ صرف عالم اسلام کے لیے نہ صرف پاکستان کے لیے نہ بڑے سغیر کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے خلافت کے بعد اگر ہم دیکھیں تو قید عظم محمد جانا خود فرما رہے ہیں کہ اسلام کے نشاتی ثانیہ کی بنیاد رکھی ہے سنہری دور تو اسی طرح پاکستان قید عظم کے کوششوں سے اس طریقے سے وجود میں ہے بہت سارے مشکلات بہت ساری چیزیں اور یہاں تک کہ ایک دفعہ اس نے کہا گاندی نے اور نیرونی بھی کہا سارے لوگ کہہ رہے تھے یہ پاکستان میں دو بری سغیر میں دو قوتیں ہیں ایک برطانوی حکومت اور ایک کانگرس قید عظم نے للکا کر کہا ہم نہیں ہندوستان میں تین قوتیں ہیں برطانوی حکومت کانگرس اور مسلم لیگ اور مسلم لیگ نے اور قید عظم کے گیارت میں مسلم لیگ نے دکھائی دیا بلکل ایسا ہے یہ وہ چیزیں اصل میں ہیں جو کہ ہماری عام اگر جنریشن کی بات کرتے یا ہم اپنی بات کرتے تینکی بری مجھ سر آپ کا بہت شکریہ اتنی زبردست انفرمیشن ہمارے ویورز کے ساتھ میں شیئر کیے ایک کال ہے سلام علیکم سلام علیکم کون بات کر رہے ہیں کان سے بات کر رہے ہیں علی مانسرہ پاکستان سے بات کر رہے ہیں جی علی بھئی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا جی بہت شکریہ دیکھتے ہیں بہت شکریہ دیکھتے ہیں بہت شکریہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تینکیو بری مچ جنبیس پر جانے تو وہاں پی بچوں کو اسیو آتا ہے اور سپیشلی جو ابردو لینگل ہے اس میں بچوں کو اسیو آتا ہے پھر اماری ایکٹی بیٹیز ہوتی ہیں جس سے ہمارا تیئس معاچ ہو گیا قائد عظم بیٹے ہو گیا نمی بچوں کو چیز کے قویے دنیا ہے ٹھیک ہے تو میری چاہتا ہوں کہ وہاں پی جیسی چیزیں چاہیں جیسے بچوں کی چوں کی ہلتی ہو اور جو اپنے کلچر کے بارے میں بچے جان سکیں اور مجھے یہ طرح سا گائیڈ کر دیں جو ہمارے گیس بیٹے نے کہ وہ بچے جب وہاں سے یہاں پہ ہمارے پاس شیفٹ ہوتے تو ہمیں کون سی ایسی چیز کرنی چاہیے کہ ان بچوں کو ہم لوگ یہاں پہ اس محول میں جیس کر سکیں بہت 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 اس پوائنٹ آپ نے ہائلائٹ کیا یہ آج کے میرے جو پروگرام میں اس میں سوال ہی میں نے پوچھنا تھا اس کے علاوہ سے کوئی سوال آپ کا ہے سیکنڈی بس آپ کی ٹیم کو مبارک بات دیں گے آج کے کاج آدم ڈے کے حوالے سے اور مجھے در سے سب آپ کی جتنی بھی ٹیمیں سب کو نہیں طرف سوئے اور آپ کا پروگرام ایسے ہی ہستا بستا چلتا رہے ہم لوگ اس سے ہر روز کوئی کوئی کچھ نئے سیکھتے ہیں تینکیو بری مچ علیمی بہت زبردست کور آپ کی ماشاء اللہ سے ایک اکسیجن ہمیں نہیں ملی ہے آپ کی کال سے تینکیو بری مچ ہمیں جائن کر لیں گے یہ پروگرام میں میں نے پاس دو سوال ہمارے دو کالرز کے بہت زبردستے ایشیوز ہیں لیکن ان میں جانے سے پہلے انجنیر صاحب میں آپ سے سر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قائد عظم کے حوالے سے ایڈیوکیشن ریلیٹر جو ہیں آپ تو ارسا اگر اس کو انشارت کچھ ہائی لائٹ کر سکیں تو پھر میں اپنے کوئیسنس کی طرف جا رہا ہوں جا بالکل میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ایسے تو بہت سارے اشہداد ہے قائد عظم محمد علی جناہ کے لیکن ہم اگر ان کے بنیادی تین اصولوں پہ کام کریں اور پریکٹیکلی کام کریں قائد عظم ایک پریکٹیکل انسان تھے اور عمل پہ یقین رکھتے تھے تو اگر ہم ان کے تین بنیادی اصولوں پہ جو ہے عمل پہ رہا ہو وہ ہے فیت یونٹی اور ڈسپلن اگر ہم نظم و ضبط قائم کرے اپنے حلقوں میں اور اپنے صفوں میں اور یہ اپنے اپنے صفوں میں نظم و ضبط کو قائم کریں امانداری سے کام کریں اور خلوص الگن سے کام کریں اور جو ہے سنسیریٹی سے کام کریں جس فیل میں بھی ہو جہاں پہ بھی ہو لیکن امانداری سے کام کریں اور جو ہے ایک ڈسپلن وائز ہو تو یہ تین بنیادی اصول ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں یہ قائد عظم کے تین بیسک بنیادی اصول ہر جگہ پہ سرکاری دفاتر میں بھی دیکھتے ہیں تو میری خواہش ہے کہ سکول کی جو ایڈمنیسٹریشن ہے منیجمنٹ ہے وہ یہ چیز ایکسپلین کریں بچوں میں کنورٹ کریں جو ہماری ینگ جنیریشن آ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے ان کے پیچھے فلسفہ کیا ہے فلوسفی کیا ہے کیوں قائد عظم نے ہمیں تین اصول دیئے اور ان کے آگے جا کے کیا بینیفٹس ملتے ہیں تو پوری قوم کے لیے جو ہے ہمارے اگر ہم اس پر عمل پیراہ ہوں گے تو ہمارے آدھے مسئلہ یہیں بے حل ہو جائیں گے انسائیڈ دا کنٹری ہو یا اوٹ آف کنٹری ہو جو بھی ہو ایز ای نیشن جو ہے ہم ایک ابرتہ ہوا نیشن جو ہے آ گائیں گے انشاءاللہ اور تمام مسئل کو جو ہے وہ فیس کریں گے اور انشاءاللہ ان کو جو ہے آگے پروسیڈ کریں گے اور ایک جو ہے جو ہے جو قائد عظم کا خواب تائیں انشاءاللہ ہم اس کو شرمین دے تعبیر کریں زبادست اب کالرز کی کوششنز کی طرف جاتے ہیں میں آپ سے ہی جو کر رہا محمد صاحب تھے دوبائی اللہ حدہ سنو نے پیلے کال کی تھی انہوں نے سجسٹ کیا تھا اور بلکہ یہ اپنی طرف سنو نے اظہار بھی گیا تھا کہ اگر ہم اپنی جنریشن کو جو یہاں پر اس وقت ایڈیوکیشن کی فیلڈ میں ہیں چونکہ پاکستان میں تو پھر تو مہاد دوسرا رہتا ہے تو یہاں پر جب ہم ملٹی نیشنز کے ساتھ ہوتے ہیں تب ہمارے اصلاف کی جو یہ کوشش ہیں ان کو بچوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے کس طرح سے کیا ایکٹیوٹیز آپ کر سکتے ہیں انیشیٹیوز لے سکتے ہیں یا کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتا دی چھپریز ہمیں بالکل جو ہے جس طرح اقبال دے ہیں قائد آزم دے ہیں اور جس طرح 23 مارچ ہیں اور 14 تفاقستو جتنی بھی ہمارے نیشنل ڈیز ہیں ان کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو انشور کرنا چاہیے پیرنٹس کا بھی ایک رول بنتا ہے اس میں تیچرز کا بھی بنتا ہے اور جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا بھی کہ ہم اس میں اپنا رول پلے کریں اور بچوں کو جو ہے وہ آگے ڈیلیور کریں اور ان میں شوق پیدا کریں کہ وہ اس طرح کے ایکٹیوٹیز میں پارٹیسپریٹ کریں اکثر کیا ہوتا ہے کہ سکول میں بچوں میں ہم جو ہے وہ ایکٹیوٹی رکھتے ہیں ٹیبلز ہوتے ہیں قومی طرح نظر میں ہوئے رہا لیکن جو ایک کونسپٹ ہے جو اقبال بے کا ہے تو جو اقبال کا فلسفہ تا تصور تھا یا جو قائد آزم کے جو ہے ارشادات ہیں اپنے تلباہ کے لئے اپنے قوم کے لئے وہ چیز رہ جاتی ہے ہم باقی چیزیں آگے نکل جاتی ہیں کیوں ہوں کمپیٹیشنز ہوتی ہیں سکولوں کے بیچ یا کولیجوں میں انیورسٹیز میں کمپیٹیشنز ہو جائیں ہر کوئی اسی میں لگا ہوتا ہے کہ ہمیں اوارڈ مل جائے یا کوئی جوئی سیڈیفیکیٹ مل جائے اپریسیشن مل جائے وہ جگہ پہ اپنی جگہ پہ وہ ساری بات ہے ٹھیک ہے لیکن ہم بنیادی جو اصول ہے ہم سے وہ میس آؤٹ نہ ہو جائیں کہیں پہ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ چیزیں ہم آگے ڈیلیور کر اپنی ہنگ جنریشن میں ہم ان کو ایک انوے کریں کہ قائد آزم نے کتنی مشکل صورتحال میں جو ہے ایک کال ہے جی سلام علیکم ایلو اسلام علیکم جی واریکم السلام کون بات کر رہے ہیں خان سے بات کر رہے ہیں میں کراچی سے بہ رہا ہوں پروفیسر عمر فاروق خان کراچی سے پروفیسر عمر فاروق خان صاحب بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جی سر سر یہ پروگرام بڑا اچھا ہے میں نے اس ملک کو بنتے دیکھا انیس سو سنتالی میں ہم مانصرہ میں نعرے لگاتے رہتے تھے میں نے قائد آزم کو ہفتہ بعد میں دیکھا اور اس ملک کے بننے میں دس لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور ایک کروڑ سے زیادہ مہاجرین ہوئے سب کو لٹ گیا لیکن میں بات کروں جی جی بلکل آپ کے پاس ٹائم ہے سر آپ بات کیجئے اچھا بات ہے تو میں نے بہت کی ہے بات میں یہ کر رہا ہوں کہ انیس سو سنتالی میں جن ملکوں کو پاس کچھ بھی نہیں تھا جی میں زیادہ دور نہیں میں جرمنی کی مثال دیتا ہوں میں پاکستان میں میں نے بڑی مارے میں کھائی ہیں بڑی میری خدمات بھی ہیں ٹھیک ہے میں نے چالی سال قانون پڑھایا لیکن میں نے ایک روپیہ تنہا نہیں لی ماشاءاللہ کال ہری ڈسکینیک ایک بہت زبادہ سی کال تھی میرے حال میں اس کالر نے جس طرح سے انرجی بوسٹ کیے قائدی آزم کے بارے بات آیا کہ پاکستان بنتے دیکھا میں کہتا ہوں کہ یہ وہ لیجنڈ سے ہمارے ساتھ اگر کال میں چار ہوں کے پھر سے کس طرح سن کی کال ہمارے ساتھ ریکنیکٹ ہو جائے تو اس پہ بھی روشنی نالتے ہیں پہلے انجیز صاحب آپ بات کر رہے تھے جی بلکل تو میگن اچھا رہا تھا کہ ہم اپنے ینگ جنریشن میں وہ انتظی آزم وہ جذبہ جو ہے وہ ڈیلیور کریں کہ محنت جو ہے قائد آزم کیا فرما رہے تھے کہہ رہے تھے کہ یقین اور نظم و ضبط اور جو ہے بلو سلگن سے کوئی بھی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اچھیو نہیں کر سکتے جو حاصل نہیں کر سکتے تو یہ تین چیزیں کیسے کنوے ہوں گے بچوں میں یقین کیا ہے پختہ یقین اور جو ہے نظم و ضبط ڈسیپلن ڈسیپلن ہر شعبے میں ڈسیپلن ہونے چاہیے اور اس کے بعد بلو سلگن کہ ہم ڈیڈیکیٹیڈ ہو ڈیٹرمنٹ ہو پورے طریقے سے اور پھر کوئی بھی چیز امپوسیبل نہیں ہے اور وہ انہیں کر کے دیکھا ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پریکٹیکل انسان تھے اور پریکٹیکل پر بلیف کرتے تھے تو انہیں نے وہ کر کے دیکھا ہے جس طرح کرنل صاحب نے جو ہے تفصیلا ہمیں آگاہ کیا قائد آزم کے جو ہے پولیٹیکل جنرلی کے بارے میں تو ایک جگہ پہ شروعات میں لگ رہا تھا کہ جو ہے یہ سارے چیزیں نمومکن ہیں ممکن لیکن جو ان کی ایک ارزمیٹک پرسنیلیٹی تھی اور ان کی جو لیڈرشپ سکلز تھے اور انہ نے یہ تین چیزیں جو ہے اپنی پرسنیلیٹی میں ڈیولپ کی اور پیروں نے شو کی تو یہ چیزیں ہمارے لیے جو ہے یہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں تو ہم اپنے آپ میں بھی اپلائے کریں اور اپنی انگ جنریشن میں بھی یہ ڈیلیور کریں تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلے مسئلے حال ہو جائیں گے اسی حساب سے میرے پاس ایک کوششن ہے لیکن ایک چھوٹا سا بریک بھی ہے بریک کے بعد میں کانٹینیل کرنے تاک ایک سیکنس سے جائیں ناظرین دیسے کے پروگرام تو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست بات ہیں قائد عظم رحم اللہ کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے ایڈیوکیشن کے حوالے سے ایک چھوٹا سا بریک ہے ہمارے ساتھ رہی گئے اور بڑے مزے کی بات ہیں بریک کے بعد جی ناظرین واپس آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتا ہوں بڑے زبردست پروگرام آج قائد عظم ڈے کے حوالے سے ایڈیوکیشن کے جو گیپس ان کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست کے گیسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب اور انجنئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ظاہر بھئی میں آپ کے ساتھ آپ جب بات کر رہے تھے کالرس کے ہم لوگ نے کال کے بعد سے ڈسکیشن سٹارٹ کی تھی کہ کیا کیا انیشیئیٹیوز ہو سکتے ہیں یہاں جب یہی میں رہتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اپنے بچوں کے ایڈیوکیشن کی تو کافی سارے سکولز انجھل میں وہ پاکستانی سکولز کے علاوہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں پاکستانی سکولز میں ساری چیزوں کی بڑی قدر ہے اسی رسپیکٹ سے مناتے ہیں لیکن باقی سکولز جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک فقدان نظر آتا ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ جو نیشنل ڈیز کے حوالے سے جو نیشنل ڈی آؤٹ آف جو ہے نیشنل سکولز میں پڑھتے ہیں جو انڈیا سکولز ہیں یا انٹرنیشنل سکولز ہیں تو ان کو یہ چیزیں وہاں پہ نہیں پڑھائی جاتی نہیں سکھائی جاتی اور جو ہے وہ چیزیں رہ جاتی ہیں ایسا ہی ہے تو ان کے لیے جو ہے میرے پائنٹ آف یو سے ہمیں ایوینٹس ارگنائز کرانے چاہیے جو یہاں پہ پاکستانی سوسییشنز ہیں وہ اپنے لیول پہ ایوینٹس ارگنائز کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے ایوینٹس ارنیشن یہاں پہ جو ہماری کمیونیٹی ہے تو وہ ان کے لیے ایوینٹس ارنج کریں پوری کمیونیٹی کے لیے ارنج کریں وہ سکول پیسیفک نہ ہو تو وہاں پہ اگر ڈیفرنٹ سکول کے بچے بھی آئیں گے تو ان کو بھی یہ میسج کنوے ہوگا کہ ہمارے لیڈرز کون ہیں اور ان کے باقی دوسری سکولوں میں جاتے ہیں تو وہ بھی ان چیزوں سے جو ہے رہنا جائیں تو ان کے لیے بھی ہمیں احتمام کرنا چاہیے ریگلر بیسیس پہ جس طرح جو ہمارے کومی دین ہیں ان میں وہ بھی پارٹسیپیٹ کریں شرکت کریں اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور انشاءاللہ انہیں ہم اس پہ عمل کریں گے بلکل ایسے کہ پاکستانی کونسٹیٹر ایمبیسیس اس کے علاوہ ہم بحیثیت کون بحیثیت پاکستانی یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے بچوں کو ہمارے ابابجدار کے بارے میں فل اینفورمیشنز ہونی چاہیے اگر سکول کہیں پہ کوئی گیپ ان میں ہے تو میں گھر میں پہلے میں خود اس سے اویر ہونا چاہیے مجھے پتا ہونا چاہیے پھر مجھے اپنے بچوں کو اس بارے میں ضرور گائیڈ کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سے اس میں کچھ ایٹ کرنا چاہیے کیا آپ سکول میں ہیں میں اس سلسل میں ایک بات ضرور ایٹ کروں گا کہ میں ایک دفعہ زیبست میں کلاسیں لے رہا تھا ٹھیک ہے تو وہ تھی ایم بی اے کے کلاس چل رہی اب کافی سینئر لوگ تھے اس کے اندر اور سارے کے سارے ادھر ایمپلائیز تھی کوئی بینک میں تو میں نے ادھر پاکستان کا فلیک یہاں پہ لگایا ہوا تھا تو انہوں نے کہا سر یہ پاکستان کا میں نے کہا آج ٹونٹی ترڈ مارچ ہے اچھا تو اس میں سے ایک نے کہا سر ٹونٹی ترڈ مارچ کو اچھا پاکستان آزاد ہوا تھا اچھا تو وہ جو دو ایسے اس میں تھے جن کی ایڈوکیشن پاکستان سے ہوئی تھی تو وہ بڑے ہنسے اور انہوں نے کہا سر ویل ریکنائز یونیورسٹی ہے یو ای کے اندر پاکستان ملکل تو وہ جو تھا مجھے بڑی حیرانی میں نے کہا تم لوگوں کو نہیں پتا کہ تئیس مارچ کو ہوا کیا تھا تو میں نے وہ پاکستانی لڑکے جو انہوں نے پاکستان پڑھ کے آئے تھے اور یہاں پر سر ویس کر رہے تھے اور وہ ام بی اے کر رہے تھے تو ان کو بتایا انہوں نے کہا کہ تئیس مارچ کو انیس سو چالیس کو کررداد پاکستان پاس ہوا تھا اور اسی کررداد پاکستان کو بنیاد بنا کر حدف کا جب تعاین کیا گیا تھا تو حدف حاصل ہو گیا تھا پھر چودہ آگست نیس سو سن تالیس کو تو مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں اگر وہ پاکستانی سکول میں نہیں پڑھتے ہیں تو ان کا ایک بڑا ڈائلیمہ ہوتا ہے اور جو آپ نے خود بھی ہائی لائٹ کیا کہ اس میں ذمہ داری ایک منیفورڈ ذمہ داری ہے اس میں کمیونٹی کی اورال ذمہ داری بھی ہے اس میں جو سوشل سنٹرز ہیں کمیونٹی مرکز جتنی بھی ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے لیکن اس میں پیرنٹ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو وہاں پہ ایکسپوزر دے دیں اویرنس دے دیں جہاں پر وہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر لیں پاکستانی بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر لیں ہم ایک ٹائمز اس اپنی پرنسپل میں نے فیل کیا ہے یہ میری اپنے احساسات ہیں کہ جب ہمارے جتنی بھی امیر قسم کے پیرنٹس ہیں یہاں پر بھی امیر لوگ بہت ہیں امیر قسم کے پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کے انٹریکشن چاہتے ہی نہیں ہیں کہ نارمال پاکستانی سکولوں کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ جو پر ڈرائیوروں کے بچے ہیں جو پر ورکروں کے بچے ہیں جو پر ہلپروں کے بچے ہیں جو پر لڑکوں کے بچے ہیں ٹھیک ہے ایون ٹو سم ایکسرین ٹیچرز کے بچے ہیں وہ پاکستانی سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے بچے انٹریکشن ہی نہ کرے بلکہ وہ پاس انٹرنیشنل سکولوں میں ہے اور ادھر وہ میپیر تو ان کو پھر پاکستان کے حوالے سے کوئی احساسات نہیں ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا ایک ڈائلیمہ ہوتا ہے اور میرے پاس داخلی کیلئے جب لوگ آتے رہے دوبئی سکول میں جب سکول کا سٹینڈر بہترین ہو گیا تو ادھر بہت سارے لوگ آتے رہے کہ سر یہ ہمارے بچوں نے اگر انڈین ٹرمینالوجی سیکھینا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے میں نے کہا میں کیسے ذمہ دار ہوں کہتے ہیں آپ داخلے نہیں دے رہے میں نے کہا ذمہ دار پاکستان ہوگا اس لیے کہ اس میں داخلی کی جتنی جگہ ہے اس سے زیادہ آپ کمری بنا کے دے دیں تو ہم داخلہ دے دیں گے ان کو تو اس طریقے سے کچھ لوگوں کے حساسات ہوتے ہیں لیکن پھر بھی پیرنٹس کی طور پر میں کہتا ہوں کہ ان کے حساس زیادہ ہونا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایکسپوزر دے مطلب یہاں پر سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہو پیرنٹس کی بنتی ہے کہ وہ بچوں کو لیڈ کریں اس معاملے میں میرا اپنا یہ ہے کہ جو اگر پاکستانی سکول میں نہیں پڑتے ہیں تو وہ پیرون پیرنٹس کی بنتی ہے ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ اس سے بات کر کے پھر کانڈی جی سلام علیکم سلام علیکم جی والیکم السلام کون بات کر رہے ہیں جی کہاں سے بات کر رہے ہیں صدیق گل کر رہے ہیں منصرے تے جی زناب کے حالے کی کو جی الحمدللہ صدیق منصرے تے گل کر رہے ہیں جی یادتا ہے تو اڈکول دونے میں مہمان بیٹھے نو جی میں پشکر تو آ رہا ہے کہ مرے بچوں میں میٹرک کیتی ہے تو اس کو گر کے کرایا جلے کے پڑھایا جلے جبھی اگر دیمان بھی ہوگا تو اڈکول اٹھے تو ادھر کی اگر کی فیچر ہے کی چیز ان بچے نہیں پڑھاوا ہیں دونے پروفیسر صاحبان اڈکول بیٹھے نو ٹھوڑی جی رائے دو بچے نو کے پڑھاوا ہیں اگر بچے کل تو اڈکول آؤں انہوں کے بچے نو کی کچھ چیز پڑھا ہی جلے اگر کڑا شو برس پیار کی تا جلے تھوڑا یہ سب گائیڈ کرو گی ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ میں اپنے دوروں میں مانوں سے اس بارے میں فیڈبیک لیتا ہوں بہت شکریہ ہمارے ساتھ جائن ہونے کے لیے پروگرام میں اچھا کالر تھے ان کا ہندکو میں نے بات کی تھی بچے نے میٹرک کر لیے اب وہ شاید اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنے بچے کو پروپر گائیڈ لینگ دے سکے اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کو بعد میں باہر بجوانا چاہتا ہوں باہر بجوانا چاہتا ہوں تو میٹرک کے بعد کیا کرنا چاہیے یعنی اس سلسل میں ہم جو مشورت دے سکتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ہائر ایڈوکیشن ہے اس کا کوئی متعبادل نہیں ہے اس کا کوئی متعبادل نہیں ہے آپ اگر ٹیکنیکل ایڈوکیشن آپ کے پاس ہے آپ ٹیکنیکل ہینڈ میں ورکر ہوں گے آپ ایک ٹیکنیکل لیول پہ سپروائزر تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ وہ ٹیکنیکل اس کا انچارج نہیں ہو سکتے انٹل انڈلیس کا پراپر انجینئر ہی نہ ہو رضا عداللہ صاحب اب بھی انجینئر بیٹھے ہیں جب تک آپ اس میں انجینئر نہ ہو اور پھر آپ سینئر انجینئر نیم بن سکتے جب تک آپ کی کوالیفیکیشن ہائر نہ ہو تو اس کا تو کوئی متبادل ہے ہی نہیں جو ایڈوکیشن ہے ہائر ایڈوکیشن جو ہے مطلب ہائر ایڈوکیشن کی طرف جانا چاہیے جانا چاہیے میں تو کہتا ہوں جتنا آپ ہائیلی کوالیفائیڈ ہوں گے اتنی آپ کی اگر ریسورس نہیں ہیں تو پھر کیا کریں تو پھر ٹیکنیکل کام کروا کے اور بچوں کو ٹیکنیکل کوئی ایڈوکیشن رہتے ہیں ادروائز آپ کے پاس ہائر ایڈوکیشن ہونے زبر دست اچھا ڈوکر صاحب ایک کالر ہے ہمارے پاس پر سلام علیکم ہیلو سلام علیکم اسلام علیکم جناب بات یہ ہے بہت شکریہ میں مری خواہش ہوتی ہے لیکن یہ پہلی رفع خواہش پوری ہو رہی ہے جی سر آپ کی کال میں سوئیتی ہم سے پروگرام ہے بات یہ ہے جی سر کہ حیمل سنگھ نے کہا کہ جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے وہ سگی ماں ہوتی ہے جی ہیلو جی جی بلکل بلکل ہم سن رہا ہے وہ جو دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ سوٹیلی میں ہوتی ہے جی تو ہم اگر قائد آدم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہ بلڈ اور برین ایکسپورٹ نہ کرنا ہوتا ہے یہ جو پردیس میں لوگ جاتے ہیں یہ ملک کا بلڈ اور برین ہوتا ہے ایکسیکٹلی سر جی میں نے چالیس پنتالیس سال ٹیچنگ کی ہے ہائیس لیول پہ کی ہے پورٹ گریڈیئیس لیول پہ کی ہے میں ویسی بھی رہا ہوں کریچی نویسٹی میں دی دی ایکٹنگ وائی چانسلر رہا ہوں اور دین افلاہ بھی رہا ہوں اور میری خواہش تھی کہ میں اپنے علاقے میں کام کروں اپنی جائے پیدائش میں کام کروں ٹھیک ہے لیکن وہاں تو نہیں ہوئے تو یہ آپ یہ میسیج دیں کہ اب تو ستر پہ تیتر سال کے بعد سنتالی میں تو ہمارے وہ رہک رپیہ بھی کرد نہیں تھا اور ہم رہا میٹیریل ایکسپورٹ کرتے تھے ہم گندن چاور یہ چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے رہا میٹیریل اور ہم دوسرے ممالک کے لیے ایک ایک جمپل تھے سپیشلی ان عیوب خان دور میں نے عیوب خان کو بڑے کلوس سے دیکھا ہے ٹھیک ہے لیکن اب تو یہ ہے کہ چار سال سے جن پہ ہمیں بڑا مان تھا میں عمران خان کے جلسے میں ان کے ساتھ بیٹھا دوسرا تیسرا آدمی تھا کراتی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بڑا مایوس کیا جو ہمیں قرض میں جکر دیا اب تو میں سمجھتا ہوں یہ تو منی بجٹ آئے گا یہ تو ہم کو وہ جو پہلے انگریزوں کی ملٹری غلامی سے نکال کے اب ہمیں آئی ایم ایف کی اقتصادی غلامی میں لے گیا یہ جی تو یہ کیسے دور ہوگا کیٹو میں ہیں کیٹو میں بڑے اچھے لوگ کام کرتے ہیں کیٹو تو ہے ہی جیسے پار کی دوسری چوٹی ہے دنیا کی دوسری بلند چوٹی ہے کیٹو بھی پھر سے محضرت بہت ہی زبردست کال تھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کانٹینیو ہو لیکن کال پھر سے دراپ ہوئے پروفیسر صاحب کی باتیں دل کو لگنے والی باتیں وہ باتیں جو بلکل ان کے ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ جو اندر سے ان کا درد ہے وہ نکل رہا ہے میں پروفیسر صاحب کی کال کو بھی میں چاہوں گا کہ پھر سے اگر وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو پھر ایک ہی دفعہ اس کال کو لے کر چلتے ہیں آپ ہمیں بتا رہے تھے بچوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے ایک کالر بیچ میں ہمارے ساتھ جائن ہوئے تھے انہوں نے ہمیں سم سے پوچھا تھا کہ جب یوئی سے بچے پڑھ کر پاکستان آتے پھر جسٹ نہیں کر پاتے اور ماں باپ والدین ان کے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور اس سیچیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ یہاں رہے ہیں وہاں رہے ہیں تو کیا ہونا چاہیے کیوں یہ گیپ کیوں ہیں سر اس کی کیا ہوئی ہے اصل میں یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا آپ بھی ادھر رہے ہیں ہم بھی ادھر رہے ہیں یہاں پر لائف چھوڑی سی ارٹیفیشل ٹائپ ہے چیزوں کو اس طریقے سے بنائے گیا ہے کہ بچے اگر چھوٹے سے گھر میں بھی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بڑے سیف ہیں وہ کہتے ہیں ہم سڑک پر نکلتے ہیں انٹائرلی وہ دوسری قسم کے انوائرمنٹ وہاں پہ ہم ایک سوشل سیٹ اپ میں رہ رہے ہیں ہمارے ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے بڑی کمیونٹی ہے رشتہ دار ہیں سارے تو اس میں جا کے وہ بچہ بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ ادھر تو کوئی رشتہ دار تھا ہی نہیں اور ادھر اتنے میرے چاچا کے بیٹے امامہ کے بیٹے اور یہ سارے لوگ پھر اس کے بعد میں ایک کمپیٹیشن کا ایک رجحان پہ ہوتا ہے کوئی ایک سکول میں پڑھ رہا ہے کوئی دوسری سکول میں پڑھ رہا ہے جب یہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ اگر تو یہ پاکستانی سکولوں سے پڑھے ہیں تو تقریباً یہ نائنٹی پرسنٹ ایڈجسٹ رہتے ہیں ایڈجسٹ رہا ہے یہ میرا ایکسپیرینس ہے میرے سکول کی بیشمار بچے گئے ہیں آرمی پپلس سکول خاریم میں کم از کم سات بچے پڑھ رہے ہیں بھارہ حکومے پنجاب کالیجز ہیں اس میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور ادھر اسلامباد میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں پشاور میں ادھر بیشمار بچے ہمارے سے جو گئے ہیں ادھر کالیجز یونیورسٹریز میں پڑھ رہے ہیں اور بہت خوش اور بلکل ایڈجسٹڈ ہیں لیکن مسئلہ وہی نیسر جو آپ پہلے آپ نے ہائیلیٹ کیا کہ ہمارے پاس سیرز اگر سو ہیں تو ہم سو کو ہی رکھ سکتے ہیں اب باقی جو سو بچتے ہیں انہوں نے تو کہیں کہیں دوسرے کی سکوز میں جانے اور آخر پھر وہی بات ہے کہ ہم نے دس سالے آ رہے ہیں بیس رہے ہیں پھر واپس اپنے گھر کو جانے ہیں ان کا کیا مستقبل اب بچوں کو دیکھیں نا ہم دیکھیں اب ہم ادیازم محمد ایری جنہ کی حوالے سے بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ چونکہ وہ ایک پریکٹیکل بند آتا ہم ادیازم کے حوالے سے زیادلہ صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ تقریر کرتے ہیں کہ ہم انام جیت جائیں تقریر تو ٹھیک ہے ہو گیا ہم جب ایجوکیشنل کی ابجیکٹیوز دیکھتے ہیں ٹکسونمی ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارا ایک ڈومین ہوتا ہے جو افیکٹیو ڈومین کے ہم بات کرتے ہیں بچے نے ڈاللیج تو حاصل کر دیا لیکن اس نے اپنی آپ پہ وہ تاری بھی کر دیا اس نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا اپنے حصہ بھی بنا لیا ہے کہ نہیں بنایا اپنے کریکٹر بلکل ایسا ہے کہ ایک کرسی کس لی آئی ہے انہیں کہے تو فاطمہ جرانہ نہیں منگوائی تھی کہ فاطمہ جرانہ اپنے نہیں منگوائی ایک کرسی اس کو اس کے ایک آنٹ سے کاٹیں آپ اندازہ لگائیں اب جب کہتے ہیں نا یہ جو یقین ہے وہ یہ ہے اب اس کے ڈسیپلن کے آپ جب زائداللہ صاحب نے بات کی تو کانفرنس میٹنگ بھائی اتنی وجہ شروع ہو گئی میٹنگ شروع ہو گئی وزیراعظم نہیں آئے تھے لیاکت علی خان لیاکت علی خان نہیں آئے تھے تو انہوں نے کہا میٹنگ شروع ہو گئی تو لیاکت علی خان کی چیئر کو انہوں نے اٹھا جی وہ آئے ای ڈی سی نے کہا کہ سر کیا ہم کہتے ہیں نو جب بعد میں آیا ہے تو پھر لیٹ ہم سٹینڈ اس کو بعد میں کیسے آیا ہے ہم بچوں میں تقریر کرواتے ہیں سبق بھی یاد کرواتے ہیں لیکن یہ جو کریکٹر ہے کہ جب آپ بڑے ہوں گے تو اس طرح آپ اپنے کریکٹر میں یہ چیزیں ڈال دیجئے گا وہ شاید اس چیز کا فقدان جو ہے نا ہمارے ہاں رہتا ہے جو ایفیکٹیو ڈومین ہے جو ہمارے ایڈوکیشن ٹیکسونمیز کا اس کی ایمپلیمنٹیشن کا توڑا سا ایشو ہمارے نیشنل لیول پہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کی توڑی ضرورت ہے ٹھیک ہے میں اپنے سکول میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے بچے جو کہتے ہیں جو بولتے ہیں وہ کرتے بھی رہے ہیں ٹھیک ہے ضرورت ضرورت صاحب آپ میچاروں کے آپ بھی تھوڑوں سے ایڈ کر دیں اس میں کہ کیا انیشیٹیوز گیپس سب سے پہلے کیا ہیں آپ بھی بڑے کلوز ہیں اس شعبہ میں گیپس پہلے بتا دیئے پھر کیا پوزیٹیو انیشیٹیوز ہو سکتے ہیں جی بالکل جو گیپس میں نے فیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نولیج تو ہے علم بہت ہے سکل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس سکلز ہوتے ہیں جو سکلز سیٹ ہیں آج کل سوٹ سکلز ہیں ٹیکنیکل سکلز ہیں اور جس طرح آکرنل صاحب نے کہا کہ پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ ہے اور پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ میں یہ چیزیں آتی ہیں جس میں وہی یونیٹی فیعت انڈ ڈیسپلن جی اگر آپ کتنا ایک ڈیسپلن ہے کتنے آپ ڈیٹرمنٹ ہیں ڈیڈکیٹیڈ ہے اپنے کام کے ساتھ تو یہ گیپس ہمیں نظر آ رہے ہیں اور آج کل یہ ٹوئنٹی فرس سینچری کے یہ گلوبل کمپیٹینسیز بھی ہیں کہ جو ہے نالج نالج اندر ٹاپ نالج تو ہونی چاہیے جی اس کے بعد جو ہے نالج سکلز ایٹریبیوٹس ان وائلیوز اگر یہ چیزیں ہم ایڈ کریں اپنی لائف میں اپنے آپ میں اپنے بچوں میں ڈیلیور کریں جنریشن میں ڈیلیور کریں اور پریکٹیکل فارم میں لے آئیں تو انشاءاللہ جو ہے یہ گیپس بھی کور ہو جائیں گے اور بہت سارے مسئل مسائل بھی حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ایک شورٹ کٹ سلوشن ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن ان کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے اور ہر لیول پہ کرنی چاہیے پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہیں ٹیشر کی ذمہ داری بنتی ہیں تنگ ٹینکرز کی ذمہ داری بنتی ہیں جو جس کا جتنا رول ہے وہ اپنے رول پہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن لے آئیں اب جنی کے رولز ہیں ان کو احساس کون دلائیں احساس سب سے بڑا پوریم یہ ہے نا جی ان کو احساس کون دلائیں ڈاکس صاحب میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا کہ پاکستانی ایک نام ہے ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہے کیوں فرق ہے کہ دوبائی میں جو ہے وہ ڈیفرن سٹینڈرڈ سے چل رہے ہیں راست الخیمہ میں بلکل وہ زیرو پہ ہیں آپ ماشاءاللہ سے آپ کی محنت سے علیہن ماشاءاللہ جسے آپ نے شروع میں بتا دیئے کہ کہیں کھڑا ہے اس وقت بلکل کیوں فرق کیوں ہے پاکستانی سکول اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ گورنمنٹ ٹائپ سکولز ہیں ڈیپنٹ کرتے ہیں کہ کیسے جو ادمنسٹریٹرز ہیں وہ کیسے آتے ہیں ان کو کیسے لے کر چلتے ہیں تو یہ باقی سکول جہاں تک کریکلم کا تعلق ہے تو فیڈرل بورٹ کو فالو کرتے ہیں سارے تو آلموسٹ ہم سیم کریکلم پڑھاتے ہیں سارے سکول سیم کریکلم پڑھاتے ہیں لیکن جو ڈیفرنٹ سٹیٹس ہیں ان کی جو اپنی ایڈیوکیشن ریگولیٹری بورڈیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے اب جو عبدابی کا ہے وہ اس کو ایڈک کہتے ہیں جو دبائی کا ہے اس کو کیجری کہتے ہیں جو شابزہ کا ہے اس کو سپیا کہتے ہیں یعنی شابزہ پرائیویٹ ایڈیوکیشن آتاریڈی اور اسی طرح جو باقی راست و خیمہ فجرہ رہے ہیں ان کے اپنے ایڈیوکیشن زون ہیں تو وہ ان کے اندر کام کرتے ہیں تو ان کی کچھ ہوتی ہیں جو ایمپلیمنٹ کروانی پڑتی ہیں ان کی جو رولز ریکولیشنز ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کروانا پڑتا ہے لیکن باقی سیلیبس ہم سیم چلا رہے ہیں اس لیبس کے علاوہ سے جو مہین پرابلم آتا ہے کہ آپ کی مینجمنٹ آپ منسٹریز کو بھی فالو کرتے ہیں آپ سٹینڈرز کو بھی فالو کرتے ہیں لیکن جب مینجمنٹ کی بات آتی مینجمنٹ سٹینڈرز وہاں پہ نئی یہ کیوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ہمم ایمپلیسی کانٹر جترین بھی سکولز کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں جب ایمپلیسی میں آفیسرز چانج ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ایک نئے منیجمنٹ تجربہ دے کر آتے ہیں تو جب اس تجربے کو وہ استعمال کرنے شروع کر لیتے ہیں تو ایٹ ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو وہ سسٹم تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہاں پہ یا تو بہتری کی طرف چلا جاتا ہے یا بہتری سے دوسری طرف چلا جاتا ہے جو مجھے الائن میں جو تجربہ ہوا نہیں یہ اریجنلی یہ پرابلم ہے بلکل آپ میں میں ایکزیکٹلی اس کو ہائلائٹ کیا ہے کہ یہ پرابلم ہے کہ جب مینجمنٹ تھوڑی سی سنبھلتی ہے تو وہ چینج ہو جاتے ہیں اور یہی سب سے بڑا ڈراب ہے جو ہم بھی سمجھتے ہیں اس بات کو ایک شارٹ سا آپ مجھے بتا دیجئے کہ اوورویو کے پاکستانی سکولز میں بچے جو پاکستانی یہاں پہ ہیں ان کی فیملیز بے ماں باپ ہیں تو کیسے ایڈمیشن اپروش کر سکتے ہیں پاکستانی سکولز کو دوبئی میں دوبئی میں دوبئی میں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ریجسٹریشن ڈیٹ ہوتا ہے وہ چیو پر اپنے ریجسٹر کروانا ہوتا ہے بچوں کو تاکہ وہ بچے ریجسٹر ہو جائیں اپنے ٹائم پر وہ ان کی جنوری میں انانس کرتے ہیں وہ اور سکول ہی انانس کرتا ہے اپنے ویب سائٹ پر بھی پڑھا ہوتا ہے ان کے ویب سائٹ پر بھی ہوتا ہے اور بڑا اچھا ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک انٹریس ٹیسٹ ہوتا ہے اور انٹریس ٹیسٹ میں جو بچے کوالیفائی کر لیتے ہیں ان کو داخلہ دے دیتے ہیں میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ لیمیٹڈ سیٹس کے اگنس داخلے ہوتے ہیں اب الین میں جو ہے ابھی فیلحال تو سیٹس ہیں وہ میرا خیال شاید اگلے سال سیٹس نہیں ہوں گے کیونکہ الین میں کچھ ترسی پابندی ہیں تھی وہ پابندی ہٹا دی گئے پچھلی سال سے ابھی ہماری سٹنٹ مچھے اور طرف جا رہی ہے تو اگلے سال الین میں بھی یہ مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے میں پاس بہت سارے سوالیں پاکستان ایڈیوکیشن سے لیکن ٹائم چکے میرے پاس مختصر ہو رہا ہے قائد اعظم کے اٹریبوٹ ہم نے دیا ہے بات چیت کیے آخری سوال میں چاہوں گا کہ شارٹ سے ہم لوگ کرتے ہیں اس کو قائد اعظم کے حوالے سے ہی پاکستان قائد اعظم مطلب قائد اعظم کے پاکستان کو اور آج کے پاکستان کو زہداللہ صاحب آپ کس طرح سے ڈیفٹیٹ کرتے ہیں کیا فرق ہے آج فرق یہ نظر آ رہا ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں جو ہے وہ ایک یونیٹی فیت اور ڈیسپلن کا ایک پریکٹیکل ان کی امپلیمنٹیشن ہے اور آج کل کے پاکستان میں یہ ہے کہ فیسیلیٹیز تو بہت ہیں اور نولیج بھی بہت ہیں بہت سارے پی ایج ڈیز بہت سارے ڈیگریز اور سارے چیزیں آ گئی ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کہیں پہ نظر نہیں آ رہی تو جتنا ہم پریکٹیکل ہوں گے اور ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی اتنا ہی ہمیں جو ڈیلیورنس ہے جو ریزلٹ سے وہ ایچیو ہوں گے تو میں یہ کہوں گا میں یہ سیجیسٹ کروں گا کہ ہم اپنے لیبل پہ جو ہے نا امپلیمنٹیشن پہ جائیں ہم پریکٹیکل بنیں پھر جا کے چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جائیں گی بہت سارے مسئلہ مسائل حل ہو جائیں گے اور جو ہمارے گائیڈنگ پرنسیبلز ہیں ان کو ہم فالو کریں رب صاحب آپ سے بھی اسی طرح کا سوال ہے کہ ہم لوگ قائد اعظم کے پاکستان کی طرف واپس سفر شروع کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہم چاہیے وہ یقین ہم کر سکتے ہیں میں نے جیسے اس کا ذکر کیا کہ ہم اگر قائد اعظم کے ان وصولوں کو لے کر اپنے بچوں کو پڑھائیں پڑھانے سے یہ مطلب نہیں کہ اس نے نالج گین کر لے اس کو پتا ہے قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہنے سے نہیں ہے قائد اعظم نے اس طرح کیا تھا میں بھی اس طرح کروں گا جب وہ اس طرح کرے گا تو آپ کا جرنی واپسی شروع ہو جائے گا ٹیک ہے ٹیچر بھی ایسے ہی کرے گا پروفیسر بھی ایسے ہی کرے گا سٹوڈنٹ بھی ایسے ہی کرے گا وہی لوگ کل جا کے ادھر بیٹنگ گیٹ میں سٹیشن میں منیجمنٹ میں ہر جگہ پہ وہی لوگ بیٹھیں گے اور رن کریں گے تو مطلب ممکن ہے ممکن ہے اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گا آخری ایک میسیج چھوٹا چاہے انشارٹ میسیج اپنے ویورسکاپ دینا چاہے میں یہ کہوں گا ایسے نیشن ہمیں سٹین ہونا پڑے گا یونیٹی کی طرف ہمیں جانا چاہیے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں کوموں میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں بہت سارے کومیں ڈیفکلٹیز کو فیس کرتی ہیں لیکن اگر وہ یونیٹی ہے ایسے نیشن تو وہ بہت سے بڑے سے بڑے مسئلے کا حل تلاش کر لیتی ہیں اور ان کو جو ہے آگے کمپیل کر دی پوش کر دیتی ہیں تو ہمیں ایک ہونا پڑے گا اور دوسری بات یہ کہ ڈسیپلن وائز جو ہے اس میں ہمیں کام کرنے پڑے گا اس کے لیے سیشن ہونی چاہیے اس کی پروکٹر جو ہے ہمیں یہ میسیج کنوے کرنا چاہے گراس روٹ لیول تک جتنا ہم ڈسیپلن ہوں گے اتنا ہمارا ای میں جو ہے بہتر ہوگا انٹرنیشن سطح پہ اور اس کے بعد جو ہے تل جو ہے کہ سنسیریٹی ہمیں چاہیے فیت کہ ہمیں یقین ہمیں پختہ یقین ہو ہمارا جو کام ہم کر رہے ہیں اس پہ ہمارا پختہ یقینوں کے یہ ہو سکتا ہے اور ہمیں ڈیٹرمنٹ ہونا پڑے گا ٹھیک ہے زبادہ اسمیشن ڈسیپلن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مایو سنی کی بلکل ضرورت نہیں ہے پاکستان نے جب میں ان بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کی کر کے کانٹے کٹی کیے تھے وہ پیپر پین کی طور پر استعمال ہوتے تھے سیکٹریٹ آف پاکستان میں کراچی میں جب دارالخلافہ تھا سیکٹریٹ آف پاکستان میں وہ استعمال ہوتے تھے اور ابھی ہم جہازوں پہ پہ پہنچ گئے ہیں ایٹم بمبے پہ پہنچ گئے ہیں تو پاکستان نے بہت ترقی کی ہے اور انشاءاللہ جو قیدیعظم کا ایک اصول ہے وہ اس کو اگر سامنے رکھیں جائے زائداللہ صاحب نے کہا وہ سامنے رہے ہیں کہ ہم بزید بھی ترقی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور جیسے کہ ادعظم نے کہا نشاطی ثانیہ کا فانڈیشن ہے تو حکرہ انشاءاللہ یہ خلافہ طور نشاطی ثانیہ کا زبردست بہت بہت شکریہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا زائداللہ صاحب آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت اور بہت زبردست قیمتی باتیں آپ نے کیے جی ناظرین وائنڈ اپ کرتا ہے چلوں آج کے پروگرام کے تو ماشاءاللہ سے بہت زبردست باتیں رہی ہیں پروفیسر صاحب نے کراچی سے ہمیں جائن کیا تو انفرشنٹلی کالز ان کی ڈرپ ہوتی رہی لیکن بہت زبردست باتیں کی ہیں باقی کالرز نے بھی بہت زبردست پوائنٹ ہائیلیٹ کر کے ہمارے بھی جو ایکسپورٹس ان کی رہنمائی بھی لیئے اسی طرح سے پھر کبھی مجھے موقع ملت ایڈگیشن میں ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ